آج ایک عجیب واقعہ ہوا میرا ایک کالیگ پروفیشنل کالیگ مجھے پیمنٹ کرنے کے لیے آیا میں نے اس سے پہنچ کہا تھا کہ مجھے تو چیک دو یا وہ آن ٹی جی ایس این ای ایف ٹی وغیرہ کر دو لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس بیوستہ اس کی نہیں ہے میرے پاس تو بھئی وہ کیش کی بیوستہ ہے فائنلی میں نے کہا ٹھیک ہے ویسے صحیح تو وہ کیش لے کر آیا اور اس نے جانے سے پہلے کہا کہ نہیں پہلے میرے سامنے ہی آپ گن لیجئے جو کہ عام پر تھا ہے تو میں نے گنا شروع کیا جیسے میں نوٹ کو چھونے لگا اپنے سلائیوہ کا استعمال کرتے ہوئے جو کہ ہم عام طور پر کرتے ہیں تب مجھے خیال ہے کہ پتہ نہیں ان نوٹوں کو کس نے پہلے چھوا ہے اس میں کونسے بیکٹر یا کونسے وائرس بسے ہوئے ہیں اور وہ میں سویچھا سے اپنے سلائیوہ اپنے شریر میں اسے پرویش دے رہا ہوں تو میں نے کچھ کہا نہیں میں نے کہا کہ میں تھوڑا چلدی میں ہوں یار آپ ذرا گن دیجئے نا میں دیکھ لیتا ہوں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہا نہیں یار میں تو نہیں دنوں گا میں نے کہا کیوں نہیں گنیں گے کہ آپ پتہ نہیں کس کے ہاتھ ان نوٹوں پر لگے ہوئے ہیں تو میں میں نے کہا اچھا مطلب بلی کا بکر آپ مجھے بنا رہے ہیں غصہ تو مجھے بڑا آیا لیکن میں نے ان شبدوں میں ہی انہیں گھول دیا اس غصے کو میں نے کہا کہ ایسا کیجئے نہ آپ گنیں نہ میں گنوں اب تو آپ مجھے کسی اور طرح سے پیمنٹ کیجئے ایسے نہیں ہوگا میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سوچئے روپے نوٹیں گنتے وقت پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگے ہیں وہ کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے اٹھلی سے آیا ہے چائنا سے آیا ہے ایران سے آیا ہے پتہ نہیں کیا وہ سنکرمت دیکھتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیوں اس طرح کی رسک لیں یہ ایک اور طریقہ ہے کرونا وائرس روکنے گا دنے والد think about it